امریٹس رکیٹ بورڈ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کہ کیا عثمان حان کی جانب سے پاکستان کے لیے کھیلنے کا ارادہ ظاہر کرنے کا فیصلہ متحدہ عرب امرات رکیٹ بورڈ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی حلاف فرضی ہے معروف کرکٹ ویب سائٹ ٹرک انفو کی رپورٹ کے مطابق امریٹس رکیٹ بورڈ نہ صرف اپنے ساتھ کیے گئے معاہدے کی ممکنہ حلاف فرضیوں کا جائزہ لے رہا ہے بلکہ آئیل ٹی ٹونٹی اور ٹی ٹین لیگز میں ان کی متحدہ عرب امرات کے مقامی کھلاریوں کے طور پر شرکت کا بھی جائزہ لے رہا ہے ذرائع نیکرک انفو کو بتایا کہ معاہدے سے متعلق ختمی فیصلہ آئندہ پندرہ دن میں کیا جائے گا حلاف فرضی ثابت ہونے کی صورت میں عثمان حان کو متحدہ عرب امرات میں لیگ رکٹ کھیلنے سے متعلق پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر جائزے کے دوران معاہدے کی حلاف فرضی ثابت ہوتی ہے تو اس کے اثرات ان کے بطور کھلاری ورک پرمنٹ پر بھی مربط تب ہوں گے عثمان حان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی معاہدے کی حلاف فرضی نہیں کی ان کے معاہدے میں تیز دن کے نوٹس کی مدت کے ساتھ معاہدے سے الگ ہونے کی شک بھی شامل ہے پی سی بی نے عثمان حان سے پوچھا کہ کیا وہ پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں جس پر انہوں نے اس بات میں جواب دیا پیر کو ان کا نام پاکستان رکیٹ بورٹ کی ٹریننگ کیمپ کے لیے اعلان کردہ کھلاریوں کی فیرس میں شامل تھا عثمان حان کو کاکول میں پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹریننگ کر رہی ہیں اور انہیں نیوزیلینڈ کے حلاف سیریز میں موقع دیے جانے کا بھی امکان ہے